کوئی شخص ملتا اور آپ سے مسافہ کرتا ہاتھ ملاتا تو آپ اس کو ہاتھ کر دیتے دیتے مسافہ کرتے اور پھر اس کے بعد وہ ہاتھ ہٹاتے نہیں تھے جب تک وہ اپنا ہاتھ نہ ہٹا لے مسافہ ہو چکا اب جب تک وہ ہاتھ نہ چھوڑ دے آپ اپنا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے واپس نہیں ہٹاتے تھے کہیں اس کی طبیعت میں اس کا کوئی اور معنی نہ آ جائے وہ کوئی شرمندگی محسوس نہ کر لی یا یہ خیال نہ آ جائے کہ میں نے ناپسند کیا ہے یہ ہاتھ کھینچ لیا ہے ہاتھ کھینچ لینے کا خیال بھی اس کے دل میں نہ آ جائے اپنے دست مبارک اس کے ہاتھ میں قائم رکھتے حتیٰ کہ حدیث میں کوئی شخص آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا تو آپ اسے اپنے کان مبارک دے دیتے یعنی دیان سے سنتے رہتے اور جب تک وہ اپنی بات ختم نہ کر لیتا اور موضوع نہ بدل لیتا یا بات کرنے سے ہٹ نہ جاتا تب تک آپ اپنے کان اسی کی طرف رکھتے ہر شخص جو آقا علیہ السلام سے ملتا اس کی کیا حاجت ہے کیا ضرورت ہے کیوں متوجہ ہوا ہے کیا چاہتا ہے اس کے احساس کو پڑھ کے آقا علیہ السلام اپنا پورا رویہ اس کے احساس اور اس کے جذبات کی فلفلمنٹ اس کے احترام پر قائم فرماتے اور یہ یہاں تک فرمایا ہے کہ کبھی ایک بار ایسا نہیں ہوا کہ آقا علیہ السلام نے کسی شخص سے مسافہ کیا ہاتھ ملائے اور پہلے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا ہو کبھی نہیں پھر حضرت انہ سے بن مالک ہی روایت کرتے ہیں ایک اور مقام پر جیسے امام ابو نعیم نے روایت کیا اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آقا علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ گیا آپ کی مجلس میں بیٹھ گیا کوئی شخص آپ کبھی اسے چھوڑ کے مجلس سے اٹھ کے نہیں گئے کبھی اٹھ کے نہیں جاتے تھے پہلے وہی شخص اٹھتا تو تب آقا علیہ السلام اٹھتا اتنی دل جوئی مجھے آپ بتائیے انسانی زندگی میں ممکن نہیں ہے کون ہے شخص جو بھلا جتنا بھی لوگوں کے جذبات کا احساس کرے اور ان کے احساسات کا اتنام کرے سارا کچھ کر کے اتنی دل جوئی کون کر سکتا ہے کائنات انسانی میں ممکن نہیں ہے اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو یہ عصوہ اور یہ خلق عطا کیا ہے اس کا نام اسلام ہے اس کا نام سیرت محمدی ہے اس کا نام کھولوک محمدی ہے یومینیٹیرین اپروچ ہے یومینیٹیرین کریکٹر ہے یومینیٹیرین تنکنگ ہے یومینیٹیرین بیہیوئر ہے اتنا کنسرن آقا علیہ السلام کا ہر ایک شخص کے معمولی سے معمولی خفیف سے خفیف لطیف سے لطیف تر احساس اور جذبات کے ساتھ پھر یہاں تک آتا ہے آگے چلیے صحیح بخاری میں ہے کہ اگر مدینہ طیبہ میں آپ کو معلوم ہے غزوہ بدرووی جیسے اہدووی تو جنگی قیدی بھی تھے تو وہ پریزنرز آف وارز ہوتے تھے جنگی قیدی پریزنرز آف وار اور وہی جو عورتیں ہوتی تھی پریزنر آف وار تو ان کو باندیاں کہتے تھے یا لونیاں جو ہم اردو کی اسطلاح میں آپ کہتے ہیں لونیاں دراصل وہ پریزنرز آف وار تھے وہ پرسنل پرائیویٹ کسٹڈی میں دے دی جاتی تھی تاکہ انہیں لوک آفٹر کیا جائے تو کچھ ایسی ہوتی تھی جن کا جو بے سہارا تھی ان کو پھر لوک آفٹر کرنے والے فیملی کے لوگ نہیں رہے بے سہارا ہیں کچھ ایسا بھی ہوتا تھا تو حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بے سہارا باندی مدینہ کی باندیوں میں سے پریزنرز آف وارز میں سے جن کا کوئی سہارا نہیں رہا اور اس کی کوئی ضرورت ہے پورا کرنے والا نیدہ اگر وہ بھی آ جاتی اور یاد رکھ لیں کہ وہ موسٹلی نون مسلمز ہوتی تھی جب باندیاں لونیاں آئیں پریزنرز آف وار تو موسٹلی نون مسلم ہوتی تھی چونکہ مکہ کے لوگوں نے جنگیں لڑی ہیں مشرقین مکہ نے تو ان کے پریزنرز آف وار آئے ہیں تو ہیں بھی نون مسلم اگر وہ اپنے کام کے لیے آقا علیہ السلام کے پاس آ جاتی اور چاہتی کہ آقا کا ہاتھ پکڑ لے اور اٹھا کے لے جائے اپنا کام کروانے کے لیے جو آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی آپ اس کے پاس چل پڑتے آپ ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے جہاں بھی وہ لے جانا چاہتی اس کا کام کاج کوئی ہوتا کوئی کرنے والا نہ تھا وہ کام کاج کرواتی اپنی حاجت پوری کرتی اپنی ضروریات آپ بھائیہ فرماتے اور جہاں لے جانا چاہتی پکڑ کے ہاتھ لے جاتی اور آپ نے کبھی ہاتھ نہیں چھوڑایا تھا آپ اندازہ کروانے پھر اسی طرح ایک حدیث میں ہے اس کو امام مسلم نے کتاب الفضائل میں روایت کیا ہے خورماتے ہیں کہ ایک خاتون تھی یہ بھی حضرت عانس ابن مالک کی سٹیٹمنٹ چلی وہ منٹل ڈس آرڈر کی مریض تھی یعنی دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا بیمار تھی دماغی طور پر اننا مراتن کانا فی اقلِہا شیئن وہ دماغی طور پر صحت مند نہیں تھی وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں آگئی اس نے آکے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ ان علی علی کہا جا میرا کام ہے آپ میرے ساتھ آئیں آقا علیہ السلام اٹھ کے چل پڑے یا امہ فلان جہاں بھی مدینہ کی گلیوں میں جہاں وہ چاہتی اور اس نے چاہا حضور کو لے کے پھرتی رہی کئی راستے گھماتی رہی جب تک اس کے سارے کام ختم نہیں ہو گئے اس دیوانی کا بھی یاد چھوڑ کے واپس نہیں آئے اس دیوانی کے ساتھ اب یہ چیز مسنوعی طور پر کوئی نہیں کر سکتا مسنوعی کوئی کرنا بھی چاہے تو نہیں پوسیبل نہیں کر سکتا جب تک اس کا من اور تن سارا کا سارا انکا لعلا خلوک نظیم کے اللہ کے خلوک الہیہ کے رنگ میں اس طرح رنگانہ تو ایسے کئی لوگوں کے معاملات آتے ہیں موسیقی